ایغام رمضان یہاں خاص طور پہ زیور کے سلسلے میں اختلاف پائے جاتا ہے سونا اور چاندی اگر بسکیٹ کی شکل میں ہو یا سونا اور چاندی ہمارے پاس زیور کی شکل میں ہو لیکن تجارت کی شکل میں ہو تو اس میں زکاة ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں لیکن اگر سونا اور چاندی زیور کی شکل میں ہو پہننے کے لئے ہمارے پاس موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نیت سے بھی ہے کہ وقت آنے پر ہم اس کو بیچیں گے تو اس سلسلے میں مسئلہ ہے تو اسی طریقے سے صرف سونا اور چاندی ہمارے پاس موجود ہے زیور کی شکل میں موجود ہے لیکن وہ پہننے کے لئے بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پائے جاتا ہے آئیے دونوں کی دلیلیں ہم سنتے ہیں پھر آخر میں ہم اپنے مسئلے تک پہنچیں گے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور پر جولیری پر زکاة نہیں ہے روایت بیان کرتے ہیں لَيْسَ فِي الْحُلِي زَكَاةِ یا لَا لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِي دارِ قُتْنِي کی روایت ہے دو زیرو فائب کسی طریقے سے یہ روایت سنان ترمزی کے اندر بھی ہے عمر بن شعبہ نبی انچددہی سے روایت ہے اَنَّهُ رَآ فِي الْحُلِي زَكَاةِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیور کے اندر زکاة ہے سران ترمزی کتاب الزکاہ حدیث نمبر سکس تھری سکس لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے امام ترمزی رحمہ اللہ نے کہا وَفِي اِسْنَادِ حَاظَ الْحَدِيث مَقَالٌ اس حدیث کی صندح صحیح نہیں ہے ارواع الغلیل کے اندر امام الوانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لَيْسَ فِي الْحُلِي زَكَاةِ حدیث نمبر آٹھ سو سترہ وہ کہتے ہیں طبرانی نے روایت کیا ہے لیکن یہ باطل ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ موقوف ہے جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کسی طریقے سے جلوں کائنا یہ ہے کہ زکاة نہیں ہے موطہ امام مالک کے اندر ہے حدیث نمبر ایٹ فائیب ایٹ ان کے بارے میں آیا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کانت تلی بنات اخیہ یتاما فی حجرہ لہن الحلیو فلا تخرجو من حلیہن الزکاة ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی یتیم بیٹیوں کو جو ان کے زیر سر پرستی تھی زیور پہناتی تھی اور ان زیورات کی زکاة نہیں نکالتی تھی دار قتنی کتاب الزکاة میں بھی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن سکس سیون حدیث نمبر ون نائن سکس سیون اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو جو زیور پہناتے تھے زکاة نہیں نکالتے تھے کہاں ہے یہ موطہ امام مالک حدیث نمبر فائیب ایٹ نائن نافع بیان کرتے ہیں انہ عبداللہ بن عمر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو زیور پہناتے تھے اور زکاة نہیں نکالتے تھے تو ایک قول تو یہ ہو گیا کہ پہننے والے زیور کے اندر زکاة نہیں ہے دوسرا قول ہے سفیان سوری عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا پہلا قول تینوں امام امام محمد بن حنبل امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کہ پہننے والے زیور میں زکاة نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور میں زکاة ہے ان لوگوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں دیکھتے ہیں سورة توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چونتی سو پینٹیس ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے جو لوگ سونی اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس دن ان کی پیشانی ان کے پہلو اور ان کے پیٹھوں کو داگا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کر گا رکھا تھا تو تم آگ چکلو تو یہاں سونا اور چاندی کہا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ جو پہننے والا ہے وہ نہیں کوئی بھی سونا ہو کوئی بھی چاندی ہو اس کے اندر زکاة تو نکالنی ہے ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہے جیسے سورہ نبی دعوت کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1563 حدیث نمبر 1563 حسن روایت ہے یہ عمر بن شعب نبی انجدہی سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مَسَكَتَانْ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم زکاة نکالتی ہو تو اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے دن اس دونوں کنگن کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنا دیے جائیں فَخَلَأَتْهُمَا تو اس نے اتار دیا فَأَلْقَتْهُمَا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا ہماری اللہ عز و جل و علی رسول کہ یہ اللہ کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے تو اسے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ پہننے والے زیور میں زکاة کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ چاندی پہنے ہوئی ہے انگوٹھی کے طور پر تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنہ ابی دعوت کتاب الزقہ حدیث نمبر ون فائب سکس فائب ون فائب سکس فائب صحیح روایت ہے وہ کہتی ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے فرعا فی یدیہ فتخات من ورقن میرے ہاتھ میں سونے کی کچھ انگوٹیاں دیکھی تو کہا ماں حاضر یا آئیشہ آئیشہ یہ کیا ہے تو آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سناتہنہ اتزیین لکا یا رسول اللہ میں نے آپی کے لیے بناو سنگار کے لیے میں نے یہ لے لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتعدین زکاةہنہ کیا تم نے اس کی زکاة ادا کی اس سے یہ پتا چلا بیوی جو زیور پہن رہی ہے بیوی کو خود زکاة نکال لی ہے شہر زکاة نہیں نکالے گا لیکن اگر شہر زکاة نکال دے تو یہ احسان ہے اس کی طرف سے کیونکہ سامان بیوی کا ہے زیور بیوی کا ہے بیوی حق دار ہے وہ زکاة نکالے گی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی اللہ او ماشاء اللہ نہیں یا جو کچھ اللہ کو منظور ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے تو ناظرین اکرام دونوں دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن میرے حساب سے تو یہی ہے احتیاط کے طور پر کہ پہننے والے زیور پر بھی زکاة نکال دیں دل کے اندر کسی طریقے کوئی خلیش نہیں رہے گی یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور میں زکاة نہیں ہے عرب کے علماء بھی شامل ہیں مفتیانی کرام بھی شامل ہیں ان کے علم کی عزت ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے لیکن اور بھی جو دلیلیں ہیں اس کو بھی دیکھنی چاہیے دل سے خلیش ختم ہو جائے تو نکال دینے ہی میں میرے حساب سے بہتر ہے اور میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول راج نظر آتا ہے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و پردار اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو علماء کے احترام کے ساتھ ساتھ کتاب سنت بچلنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ کتاب سنت بچلنے کی توفیق دامین